پدائش پندرمہ باب ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہام تو مت ڈر میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا عجر ہوں ابراہام نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشکیل ایزر ہے پھر ابراہام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی اور وہ خداوند پر ایمان لیا اور اسے اس نے اس کے حق میں راستبازی شمار کیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے قصدیوں کے اور سے نکال لیا کہ تجھ کو یہ ملک میراس میں دوں اور اس نے کہا اے خداوند خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے پر ابراہام ان کو ہنکاتا رہا سورج ڈوبتے وقت ابراہام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریخی اس پر چھا گئی اور اس نے ابراہام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی گلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ گلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہائیت پیری میں دفن ہوگا اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرہ چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھوان اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری اسی روز خداون نے ابراہام سے اہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریائے یعنی دریائے فرات تک کینیوں اور کنیزیوں اور کدمونیوں اور ہیتیوں اور فرزوئیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دے دیا ہے موسیقی موسیقی